موسیقی آج کے پروگرام میں مقبوزہ کشمیر میں ہونے والی بھارتی بربریت اور آزاد کشمیر کی تازہ تیرجین صورتحال اور میرپور میں جو معاملات ہیں اس کو زیر بیس لائیں گے وینس ٹی وی پر ناظرین ہمیں برطانیہ کے وقت کے مطابق صبح نو سے دس بجے سو موار سے جمعہ تلو مبارک تک دیکھتے ہیں اور آزاد کشمیر اور پاکستان میں کے ناظرین ہمیں دن کے دو بجے سے تین بجے تک اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور برطانیہ یورپ سے جو ناظرین اس پروگرام میں حصہ لینا چاہیں سیکرین پر ٹیلی فون نمبر دی جاتے ہیں تو اس پر کال کر کے تو وہ پروگرام میں مہمان سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں اور اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ابراہیم فیض صاحب اپنی اہم مصروفیت کی پیش نظر آدھ شہر میں نہیں تو ان کی جگہ میں مہزبانی کے فرائز انجام دے رہا ہوں تو ہم چلتے ہیں اس پروگرام کے طرف کہ مکموزہ کشمیر میں جو صورتحال ہے تو اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے جو لیٹسٹ ہیں اس کے مطابق بھارت کے مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ روان برس کشمیر وادی میں ملیٹنسی اور ہلاکتوں کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ہنس راج اہر نے مزید کہا کہ مکموزہ کشمیر میں روان برس تشدد کے فائیو ایٹی سیون واقعات رونما ہوئے دو سو اڑا تیس افراد جو ہیں وہ ملیٹنٹ انہوں نے کہا کہ ان کے علاوہ تین سو اکسٹھ افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور جنوری دو سارٹھانے سے لے کر اب تک جو ہیں وہ ایٹی سکس فورسیز اہلکار جو ہیں وہ بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں تو میں اس بارے میں سب سے پہلے مطارف کراتا چلوں کہ آج کے مہمان مرکزی انجمن تاجرہ اتحاد گروپ کے صدر محمود احمد چہدری صاحب یہاں پر آج ہمارے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے تجزیہ کار سینئر جنرلسٹ محمد آمین بڑھ صاحب بھی تشریف فرمائے میں دونوں احباب کو ویلکم کہتا ہوں السلام علیکم سب سے پہلے محمد آمین بڑھ صاحب مقبضہ کشمیر کے صورتحال کے بارے میں ہمیں ناظرین کو اپ ڈیٹ کیجئے یہ حافظ صاحب مقبضہ کشمیر میں جو صورتحال جاری ہے وہ انتہائی الارمینگ ہے اور جو یہ تازہ ترین اداد و شمار جو ابھی آپ نے شیئر کی ہیں یقین مانئے اتنا جبرو تشدد اور قتل و غارت ہونے کے باوجود وہاں کے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں انہوں نے آزادی کا پرچمہ اپنے ہاتھ میں اس کے باوجود تھام رکھا ہے اور ان میں جذوہ شہادت اور جذوہ آزادی اسی طرح موجود ہے گویا وہاں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی برادری اس سنگین مسئلے پہ جس طرح سرمہری کا مظاہرہ کر رہی ہے خموشی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اقوام متحدہ جس نے کشمیری کو ایک چارٹڈ کے مطابق اپنے چارٹڈ کے مطابق جدو جہد آزادی کا علم دے رکھا ہے اجازت دے رکھی ہے اسے بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کشمیری کشمیری نے ہمیشہ یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ اپنے زور بازد سے اپنے پاک سرزمین سے غاصب ہندووں کے قدم نکالنے کے لئے جس انداز میں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ آزادی کا سورج انہیں دیکھنا نصیب ہوگا اور وہ آزادی دیکھ کے رہیں گے یہ قتل و غارت بدناوے زمانہ کالے قوانین ٹرڈا پوٹو اس کے ذریعے جس طرح کشمیریوں کو بربریت کا شکار کیا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ ایک دن دم توڑیں گے اور اس فار کے کشمیری انشاءاللہ تعالی آزادی کا سورج دیکھ سکیں گے ناظرین اکرام مقبوضہ کشمیر سے متعلق خبروں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کئی گھنٹوں تک اس کو پڑھ کر سنائیں لیکن ہم ناظرین کی دلچسپی کے لیے جو مین چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو سامنے لاتے ہیں تو موضوع کے مطابق ہم نے سب سے پہلی کشمیر کے حوالے سے بات کرنا تھی اور اب میں آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا کہ آزاد کشمیر میں ٹیچرز آرگنیزیشن کی ہرتال کچھ دنوں سے جاری ہے تو اس بارے میں اپ ڈیٹ محمد آمین پر سب سے بھی دوبارہ لیں گے جی آزاد کشمیر بھر میں جو ٹیچرز آرگنیزیشن ہیں انہوں نے اپنے چارٹر فر ڈیمانڈ گورنمنٹ کو دے رکھا ہے تو اس کے حوالے سے ابھی تک آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ان اوٹ نہیں آیا سامنے تو تعلیمی اداروں میں تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ منکتہ ہے بچوں کے والدین سخت پریشان ہے دسمبر ہے اور یہی وہ ماہ ہوتا ہے جس میں حافظہ بچے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں اور امتحانات دیتے ہیں تو آج ایک بار پھر ہم کشمیر ایشو پروگرام کی بساطت سے آزاد کشمیر گورنمنٹ سے ملتمیز ہیں کہ خدارہ وہ تعلیمی بائیکارڈ کو ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے تاکہ بچوں کا تعلیمی حرج نہ ہو سکے جو اس وقت میر پروہ آزاد کشمیر میں سب سے ہارٹ ایشو ہے وہ تھا کچھ عرصے سے فائیو فورٹی فائیو امارات بیلڈنگز کی مستمارگی کے حوالے سے کافی حد تک معاملات کلیر ہو چکے اور اس وقت تک اطلاعات کے مطابق ان کیسز کو موقع پر جا کر معاینا کرنے کے بعد اور سماعت کرنے کے نتیجے میں تقریباً چار سو کے لگ بگ جو کیسز ہیں وہ اس کو کلیر کر دیا گیا ہے اور سو سوا سو کے درمیان ابھی بھی باقی ہیں جن کے بارے میں آئندہ چند روز تک پوزیشن جو ہے وہ کلیر ہوگی لیکن اس سے پہلے جو شہر کا دل ہے چوک شہیدہ وہاں پر پیرا شاہ غازی مارکیٹ میں تقریباً کوئی پینتیس سے چالیس دکانیں ہیں ان کو مستمارگی کے لیے نوٹسز جو ہیں وہ سرب کر دیا گئے ہیں پندرہ تاریخ ہے اس کی مستمارگی کے لیے اور آج ہمارے ساتھ انجمل تاجرہ کے رہنما محمود احمد چودری صاحب بھی تشریف فرما ہے تو اس حوالے سے سب سے ہم پہلے جو آئے ہیں وہ انجزی سے پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں وینس ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کے منجر ڈریکٹر طائر علی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ چیرمنس نے جو وینس ٹی وی کے اور میر پر میں جو وینس ٹی وی کی جو میں سمجھتا ہوں افتتائی تقریب جو ہوئی تھی اس کے بانے میں آفر صاحب آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آج میری ماں بہنیں یوکے میں بیٹیاں جو مجھے دیکھتی ہیں اکثر ٹی وی پہلے سے تو آج بھی میں سمجھتا ہوں میری آواز جو ہے ان تک جا رہی ہے تو پھر یہ وینس ٹی وی کے ایک کردار ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے میڈیا کا تو میڈیا کا جو کردار ہے کشمیر کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وینس ٹی وی کا ایک اضافہ ہے اس میں کہ آج کل جو ہے جس طرح سے آپ جو ہے اپنا کردار دا کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک آواز جو ہے وہ باہر کی دنیا میں وینس ٹی وی لے کے جائے گا اور معلومات جو ہے وہ ہمارے ماں و بینوں کو بیٹیوں کو مزرگوں کو وہ جو انگلینڈ میں جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح کے پرگرام جو ہے وہ پسند کریں گے میں سمجھتا ہوں تو یہ جو سارا کریڈٹ ہے یہ وینس ٹی وی اور تیر علی صاحب کو جائے گا اور آفظ مکتو صاحب کو جائے گا تو جہاں تک تعلق ہے ہمارے میرپور شہر کا آپریشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی عرصے سے آفظہ باب کو تو معلوم ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوا ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ جو ہے ایک وقت تھا جو اس وقت ضرورت تھی اس چیز کی کہ ایک پرگرام بنا اس وقت بیرستر سلطان صاحب وزیر اعظم تھے اس دور میں کہ میرپور شہر کو کشادہ کیا جائے اور جو آگے جو جس طرح سے یہ سڑک کے کنارے جو فٹبات پہ جو دکانے یا اس طرح کی جو پلازے تھے ان کو گرائے گیا اور شہر کو کشادہ کیا گیا اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرکاری ادارے ہیں یہ انہوں کی کا جو کریڈٹ ہوتا ہے جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیر شاہ غازی مارگیٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ جو ہے پچاس دکانے ہیں اور جو ہے سنتیس کو ابھی نوٹس مصول ہوئے ہیں کہ مسمارگی کے حوالے سے تو یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاجنوں کا نقصان ہے نقصان ضرور ہے تاجنوں کا لیکن فائدہ جو اس کا ہے وہ بعد میں جو ہے وہ میں پتا چلے گا لیکن میں گورنمنٹ سے اور انتظامے سے کرنی ہیں تو ان تاجنوں کے ساتھ بھی جو ہے تامن کیا جائے ان کا بھی جو ہے روزی روٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہوگا اس کا بھی ازالہ کیا جائے تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے یعنی کہ وہ جو دکانے ہیں یہ پیر شاہ غازی مارگیٹ سب غریب لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے انہیں جو ہے نوٹس دیئے ہیں آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی معاملات چلے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا ازالہ جو ہے ان کے نقصان کا جو ازالہ ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے گا یا پھر جو ہے ان کو یا تو یہ بلکل کلیر بات ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ بلکل سڑک کے باہر ہے سڑک کے کنارے ہے مسمارگی ہونی چاہیے اپریشن ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہے کہ صرف تاجروں کو یا غربہ کو جو ہے یہ یعنی کہ متاثر کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میر پر میں جو بڑے بڑے جو مگر مچ ہیں جو قبضہ مافیا ہے یہ وہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا تاکہ جو ایک لوگوں کے جو ذہن میں جو تاثر جائے وہ یہ جائے کہ دیکھیں بھئی آپ جو مسمارگی کا یہ اپریشن جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے یا ہونا ہے اس کو تو یہ جو ہے یہ پہلے ان لوگوں سے کیا جائے جنہوں نے بڑے بڑے پلازے اپنے سڑکوں پہ یا پٹرول پامپ اپنے سڑکوں پہ یا اس طرح کی جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں سے شروع کیا جانے چاہے وہ کتنا بھی باثر کیوں نہ ہو تو اس کو جو ہے سب چیزیں جو ہے اس میں اگنور کرنی ہوں گی اور غریب اور امیر کا جو فرق ہے وہ نہیں کرنا ہوگا کہ جو طاقتوار ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور غریب کو جو ہے اس کو نقصان پچا کے اور اس کو جو ہے دکانیں جو ہے اس کی مسمار کر کے یا اس کا گھر مسمار کر کے یا اس کی جو جگہ ہے جس پہ وہ کربار کر رہا ہے وہ جو ہے اس کو نقصان پہنچا کے تو میں جو ہے اس کی جو ہے اس طرح کی جو ہے اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح سے آپریشن کیا جائے آپریشن جو ہے وہ برابرگی کی سطح پہ بھی ان کی جو آرات ہی جو برائی تھی اور خیالات آپ نے سنے اور میں اس سوالے سے کہ انتظامیہ ان کو مصمارگی کے بعد کیا کوئی کمپنسیشن دے گی یا اس کے متوازل کیا ان کو فرام کرنے والی ہے تو میں سیریر تجزیہ کار ہمارے جنرلیس دوست محمد عمین برسہب سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حافظ صاحب سب سے پہلے تو یہ بات میں قریر کر دوں کہ یہ جو پیرا شاہ غازی مارکیٹ ہے یہ وہ پانچ سو پنیتالیس پرانٹس میں نہیں ہے یہ ایک عدالتی حکم پہلے جاری شدہ تھا اس عدالتی حکم کے تحت اس کو مصمارگی کے عمل سے دوچار کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ایک محکمہ اوقاف کی یہ مارکیٹ ہے انہوں نے یہ مارکیٹ بنائی ہے اور جو زبان ازدیام ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جگہ زلہ کچاری میرپور کے زیادہ جگہ ہے اس جگہ پہ یہ مارکیٹ قائم کی تھی اور ماضی میں یہ سیاسی رچوت کے طور پر آلات کے گئے تھے لوگوں کو اب چونکہ ایک معاملہ ہے میرپور شہر کی سڑکات کو کچھ آدھا کرنے کا ان کو کھلا کرنے کا تو دوسرا آپریشن کلینپ بلکل ہمارے سر پہ آ رہا ہے جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ وہ کچھ پلانٹس کلیر ہو گئے باقی کچھ رہ گئے ہیں تو میں اس حد تک ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مارکیٹ ہے پیرہ چھا غازی مارکیٹس یہ چودہ یا پندرہ فٹ کی ایک شاپ ہے اس کے پیچھے زیلا کچیری میرپور ہے زیلا کچیری والے گنجائش نہیں دے رہے کہ اس مارکیٹ کو آپ پیچھے لے کے جائیں تو جو میرپور کی جو ادارے ہیں خاص طور پر میں کارپوریشن اور ادارہ ترکیات کی بات کروں گا ان کے پاس نہ تو کوئی ایسی جگہ ہے نہ کوئی ایسی مارکیٹ ہے جہاں ان لوگوں کو متوادل کاروبار کے مواقع فراہم کریں آپ یہ دیکھیں کہ میرپور ہے جس نے لوگوں کو پلات الارٹس کیے اس کے پاس اپنا کچھرہ ڈم کرنے لیے پانچ مرلے جگہ نہیں ہے جتنے مسوارگی عمل میں آنے والی ہے پندرہ تاریخ کو جو نوٹس دیا گیا اس کے نتیجے میں تو کتنے لوگوں کو کمبرسیٹ موقع پر کیا جائے گا ان کو دس فٹ پیچھے کرنے کے بعد حافظ صاحب جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اس میں میرا نہیں اندازہ کہ یہ جو جتنے لوگوں کی جو فائنل نوٹسز جاری ہیں ان کے لیے متبادل جگہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کسی شخص کو بھی اس طرح دوبارہ ایڈجسمنٹ نہیں دے سکتے جگہ ہی نہیں ہے ان کے پاس اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ جائیں گے کہاں تو بڑا مشکل سفر ہے بہت مشکل سفر ہے اور میرپور کے جو تاجر تنظیمیں انہیں بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سوچنا چاہیے ٹھیک ہے سڑکیں کشادہ ہونی چاہیے اس وقت ہم مختصر بریک کی طرف چلتے ہیں پھر آئیں گے دوبارہ اسی ٹاپک کے ساتھ سٹے وید آس ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی پیرہ شاہ غازی مارکٹ کے دکانوں کی مسمارگی کے حوالے سے تو میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت آپ وینس ٹی وی کے پروگرام لائیو پروگرام کشمیر ایشیوز کو لائیو دیکھ رہے ہیں جو میر پروازاد کشمیر سے نشر کیا جا رہا ہے اور جو احباب جو دوست اس پروگرام میں مہمان سے بات کرنا چاہے یا اس پروگرام میں حصہ لینا چاہے سکرین پر ٹیلی فون نمبر دیئے گئے ہیں تو وہ اس پر اپنے کال کر کے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں تو ہم گفتگو کر رہے تھے اس وقت محمد عمیر بڑھ صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ مارکیت کی دکانیں ان لوگوں کو ماضی کی حکومتوں نے الارٹ کیے کہ رشوت کے طور پر رشوت کے طور پر ان لوگوں کو الارٹ کیا جاتا ہے جو باثر ہوتے ہیں جماعتوں میں اور جبکہ ہمارے مہمان محمود احمد چودری جو مرکزی انجمل تاجرہ فرنس گروپ اتحاد گروپ کے صدر ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں تو میں یہ اپنے مہمان سے پوچھنا چاہوں گا کہ غریب لوگ کہاں پہ ہیں کہ اتنا اتنے قرائے جو ہیں وہ افورٹ کر رہے ہیں پچاس پچاس ہزار وہ چالیس چالیس ہزار وہ دے رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی کہیں بار جو ہے ہماری میٹنگ جو ہے وہ محکمہ وقاف سے ہوئی ہیں سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ جو ہے یہ پیڑے شاہ غازی مارکیٹ کے اگینسٹ آیا آئی کورٹ کا فیصلہ بھی اگینسٹ آیا تو اس وقت کے وزیراعظم صاحب جناب چودری عبد المجید صاحب نے جو ہے وہ جب یہ مسمارگی ہونے لگی تو پھر کچھ آجر جو ہے وہ آئے اور اس وقت راجہ خالد صاحب اور شہل شجا صاحب جو ہے وہ بھی موجود تھے تو جب انہوں نے بات کی تو پھر اس پہ اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ یہ جو ہے چونکہ فالٹی لوگ ہیں انہوں نے بقیاجات جو ہے وہ قرائے کی مرد میں دینے ہیں کافی عصے سے نہیں دے رہے اور اس کے پیچھے کیا مورکات ہیں تو پھر میں نے جو ہے وزیراعظم صاحب سے اس وقت ریکویسٹ کی ورنہ یہ بہت پہلے جو ہے کہ اس کی مسمارگی ہو چکی ہوتی تو میں نے ریکویسٹ کی کہ جناب فیل وقت جو ہے ان غریبوں کو نہ چڑھا جائے کوئی ٹیم دیا جائے وقت دیا جائے تاکہ یہ کچھ اپنا بندباس کر سکیں تو پھر جو ہے ہماری میٹنگ جو ہے وہ ہوئی سب تاجروں کے انجمہ نے تاجرہ کے جو بھی اس وقت چھے صدور ہیں میر پر میں تو اس وقت جو ہے ہماری میٹنگ اس وقت یہی بات ہوئی کیونکہ آکشن جو ہے اس وقت بھی یہ ہونے لگی تھی نیسرے سے جو ہے دوسرے لوگوں کو جو ہے لوگ جو ہے وہ اچھا رہے تھے کہ یہ دکانے ہمیں ملیں تو اس کے جو پیچھے جو چیزیں تھی وہ یہ تھی کہ مالک جو ہے کوئی اور ہے آگے جو ہے اس نے پھر جو ہے آگے قرآن پہ دی ہوئی ہے یعنی کہ وہ خود نہیں کر رہا تو اس نے محکمہ وقاف جو ہے وہ لے رہے چار زار پانچ زار اور جو صاحب اس وقت ایک کال کو ہم لیتے ہیں اور اس پروگرام میں وہ سلینا چاہتے ہیں تو جی کون صاحب ہلو اسلام علیکم ہلو جی آواز آ رہی ہے ہلو ہلو جی آواز آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہم ہلو آواز نہیں آ رہی گالور کال جو ہے وہ ڈرپ ہو گئی ہے تو ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ جو اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ جو ہے محکمہ وقاف کو گورنمنٹ کو وہ چار سے پانچ زار دے رہے ہیں جبکہ یہ بیس بیس پچیس پچیس پچاس پچاس زار پیار جو ہے وہ ان سے لے رہے ہیں انہوں نے ایک کاروبار بنا لی ہے تو جبکہ یہ جو جگہ ہے محکمہ وقاف کی محکمہ وقاف نے جو ہے یہ بہت مال بنایا ہے میں سمیتا ہوں اس حوالے سے اندکانوں کے بعد جو کہ یہ غیر قانونی جگہ ہے یعنی کہ سڑک پہ اوپر بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اب محکمہ کو چاہیے کہ جو یہ غریب ہیں جو اتنا بڑا قرائے بھی دے رہے ہیں اور اپنا فیملی پال رہے ہیں نا جی اس حوالے سے محمد صاحب آپ تو جو ہے وہ پوری تفصیل آپ نے بیان کی ہے اس بارے میں آپ انجمنہ تاجرہ کے صدر ہونے کے ناتے نمائندگی کرتے ہیں اپنے ان تاجروں کی جو بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہے ہیں ان کے پیچھے کون سا مافیا ہے کون سے لوگ ہیں کون باستر لوگوں نے اپنے دکانے الارٹ کروا کے اس کو قرائے پر دی ہوئی ہیں یہ آپ لوگوں کو میڈیا کے سامنے لانا چاہیے یہ پبلک کے سامنے لانی چاہیے چیزیں کہ کون جو ہیں وہ مافیا کے طور پر ان لوگوں سے وصول کر رہے ہیں میں لفظ استعمال کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو وہ ایک قسم کا بھتہ ہی وصول کر رہے ہیں ان لوگوں سے حکومت کو انتظامنیہ کو ایسے معاملات پر جو ہیں وہ پوری توجہ دینی چاہیے تو میں آمین برس صاحب کی طرف آنگا کہ سینٹرل جو جیل تھی اس میں آج ایک شخص کو فانسی دی جانی چاہیے دی جانی تھی وہ کیا وجوہات ہوئی اور کیا معاملات تھے اس کے ذرا تفصیل سے بتائیے ناظرین کو جی حاوی صاحب یہ تھورال میں دو ہزار میں قتل ہوا تھا ایک نیجی تعلیمی ادارے کے پرنسپل ارشاد شریف صاحب قتل ہوئے تھے اور اس قتل کے مجرم ارشد محبوب کو یہ جو رات گزری ہے انہیں صبح اس کو فانسی دی جانی کی مئی پر میں ڈیتھ فرنٹ جاری ہو گئے تھے لیکن فانسی سے چند گھنٹے قبل جیل حکام کو ایک مراصلہ محصول ہوتا ہے اس مراصلے میں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اڈیشنل سیشن جج تھوراڑ ہیں انہوں نے جو ڈیتھ فرنٹ جاری کیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے تو جیل میں آخری ملکاتیں مجرم سے ہو گئیں برسہ آہو پکا کر کے چلے گئے ڈڈ باڈی کی وصولی کے لیے جیل کے باہر کھڑے تھے کہ انہیں رات گیا چارک فانسی سے چند گھنٹے پہلے یہ معلوم ہوا کہ ڈیتھ فرنٹ واپس لے لیا گیا تو چونکہ صحافی کریتنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے کیا ماجرہ کیا ہے کہاں صدر ازاد کشمیر نے مؤخر کی ہے یا کیا ہوا جب میں نے میڈیا پر تو یہی چال رہا تھا کہ صدر ازاد کشمیر نے جو ہے وہ وہ رانگ سٹوری تھی ساری اصل کہانی یہ ہے کہ اس کے جو سپریم کورٹ ازاد کشمیر میں ایک درخواست شنوائی کینہوں نے داخل کی ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی ہے وہ پہنچ گئی ہے جب کورٹ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اس پہ عمل درامت روک دیا جاتا ہے اس حوالت سے دوبارہ جو ہے تھرار کے ایڈیشنل سیچن جیج کو ڈیتھ بارنٹ واپس لینے کی سمبری بھیجنی پڑی اور اس طرح فرشتہ یا جل سنٹرل جل میرپور سے ایک جان لیے بغیر واپس چلا گیا لاہور سے جلاد بھی بیٹھا تھا سارے معاملات تھے گیٹ کے باہر آہو بکا کرنے والے بیٹھے تھے اور اور تو اور انہوں نے ایمبولنس کا بھی انتظام کار رکھا تھا کہ باڈی لے جانے کے لیے لیکن قدرت کو چونکہ یہ منظور نہیں تھی سزائی موت ابھی قانون کی حکمرانی اپنی جگہ پر لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے کہ جس شخص کو جتنی سانسیں اس نے عطا کی یقین ان اس نے لینی ہے تو میں اپنے مہمار کی طرف آوں گا کہ یہ میرپور آزاد کشمیر میں جب دو انجمن تاجرہ ہوا کرتی تھی تو پریس قلب میرپور کی باڈی کی طرف سے یہ تحریک کیا گیا ان دونوں کے رہنماوں کو کہ پلیز ایک پریٹ فارم پر کٹھے ہو جائیں تاجروں کی اور میرپور کے شہریوں کی خدمات کے لیے یہی ضروری ہے اور اس کے لیے آخر دم تک جدو جہت کی گئی اور جس وقت فائنل دعا کی جانے لگی تو اس وقت کچھ آباب جو ہیں وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے اور واک آؤٹ کرنے والوں میں غالباً محمود چودھین صاحب کا بھی جو ہے وہ عمل دخل تھا کہ انہوں نے بھی اس وقت احتجاج کیا اور احتجاج کر کے یہ چلے گئے یہ بھی بتائیں گے کہ کیا وجہ ہوئی تھی اور ساتھ یہ بتائیں گے کہ کیا ضرورت بے شاہی کے دو تنظیمیں یہاں پر موجود تھی تو پانچویں تنظیم جو ہے وہ آپ نے بھی کھڑی کر دی ہے اور چھے تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہے اب سب سب سے پہلے تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو پہلے پچھلے جو میں بات کر رہا تھا کہ مافیا کے حوالے سے جو ایک علاقمنٹ ہوتی ہے یا لیز کی جاتی ہے دکان تو اسی حوالے سے میں تھوڑی سی جو ہے ناظرین کو عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسی طرح سے جو ہے یہ اپنا سٹیڈیم کی جو دکانیں ہیں اس وقت ڈیڈ ڈیڈ لاک دو دو لاک کرائے پہ جو ہے وہ چار رہی ہو جبکہ میکمہ جو ہے وہ سات ہزار وصول کر رہا ہے تو جس بندے کو یہ چیز لیز کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہیں لوگ جو ہے وہ کروڑ روپے کی وہ جو ہے فروخت کر کے جو وہ چلے گئے ابھی بھی جو ہے یہ سیل پہ لگی ہوئی ہے ایک دکان کہ مجھے بھی پیغام ملا کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اتنے کروڑ دے دو تو میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے سے کیا ادارہ جو ہے اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کو جو ہے وہ لیز کر دی گئی ہے تو وہ لیز جو ہے وہ بندہ آگے فروخت کر سکتا ہے یا کہ کسی دوسرے کو جو ہے سیل کر سکتا ہے یعنی کہ بغیر ادارے کی اجازت کے ادارے نے تین لاکھی دی ہے اب یہ تین کروڑ کی بک رہی ہے تو یہ جو چیزیں یہی دیکھنے والی ہیں جو ادارے کے سربران ہے نا تو یہ جو ہے ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کہ وہ اس میں وہ حساب نہ بصول کرتے کیا یہ میرپور کو ایک جو ادارہ ہے اس کو تباہی کے دانے پر آج اس وقت جو ادارہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کے پاس قرائے کے لیے پیسے بھی نہیں تو جو یہ جو مارکیٹ ہے یہ دکانے ہیں اس کے لاکھ روپیہ بگایا جات بھی چار رہے ہیں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے جمع نہیں کر رہے ہیں تو ادارہ کیوں نہیں کروائی کرتا ادارہ جو ہے ہمیشہ سے یہ ختم ہو چکا ہے ایم ڈی یہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کے پاس جو ہے اپنے ملازمین کو تنہاں دینے کے لیے پیسے بھی نہیں تو یہ اس طرف بھی دیکھنا ہوگا تب جا کے جو ہے ایک انصاف جو ہے ایک غریب جو ہے وہ اپنا گھر جو ہے وہ پال سکتا اسی طریقے سے کہ جب ایک بندے کو لیز کر دی گئی ہے تو وہ اگر نہیں چلانا چاہتا تو پھر ادارہ کو واپس کرنی چاہیے بھیج نہیں سکتا وہ کیوں بیچے گا بھائی تو اس طرح کی چیزیں میں باقی جو آپ نے ابھی آپ نے بات کیا تو میں بھی اسی حوالے سے آمین بر سب سے بھی کوئی رائے لینا چاہوں گا کہ انیس سو پچاسی سے پہلے تو جو انجم نے تاجنا تو اتنی مضبوط ہوا کرتی تھی اور اس کے رہنما اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے کہ جس وقت جو بات کہہ دی تو انتظامیہ اور آکومو جو ہے اس کا فوری طور پر کوشش کیا کرتی تھی وہ حل تلاش کریں وہ وجوہات دیکھیں کہ جن وجوہات کی بنا پر آج چھے چھے تمزیمیں ہونے کے باوجود آپ کی آواز میں وہ وزن کیوں نہیں رہا امین بر سب آپ کیا کہیں گے حافظہ میرپور میں صوفی محمد زمان مرکزی انجم نے تاجران میرپور کے صدر ہوتے تھے ان کا اتنا سکہ چلتا تھا کہ انتظامیہ تو انتظامیہ رہی آزاد کشمیر کے حکمران بھی جب میرپور میں آتے تھے تو صوفی محمد زمان سے بات کرتے تھے کہ اگر کوئی اتجاج وغیرہ نہ ہو آپ ہمارے خلاف کوئی اتجاج نہ کریں تو ہم میرپور میں آئیں وہ تھی مرکزی انجم نے تاجران انہوں نے ایک گولہ مار تحریک رکھی بھی تھی یہ گولہ یہ نہیں کوئی دہشے گردی والا گولہ گولہ وہ تھا کوئی کمرشل سینٹر نانگی سے گولہ چھوڑتے تھے تو پرانی ہٹیاں والے کو پتا چلتا تھا کہ بھائی صاحب صوفی زمان صاحب نے گولہ چھوڑا کوئی ضرور کوئی وجہ ہے وہ جب گولہ چھوڑتے تھے تو اس کے بعد مارکیٹیں ساری شٹڈ ڈاؤن ہو جاتی تھی بند ہو جاتی تھی اور کوئی بھی شخص تاجران کے نام پہ نہ تو رشوت لے سکتا تھا نہ رشوت کوئی سسرا چلتا تھا ابھی کل بھی ایک بات چار رہی تھی کہ میرپول میں چینی کا بوران تھا تو چینی ڈیپو پہ دی جاتی تھی صوفی محمد زمان نے چادر روڑ کے ڈیپو پہ جا کے لائن میں لگ کے جب چینی آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بابا چینی تو ختم ہو گی ہے جب انہوں نے چہرے سے اپنا پردہ ہٹایا تو انہوں نے دیکھا تو یہ تو صوفی زمان چینی کے بیگ بیجے لیکن انہوں نے کہا کہ میرا جو حصہ ہے راشن کا میں وہی چینی لوں گا میں اسے زیادہ چینی نہیں لوں گا میں نے ابھی پہلے گزارش کی تھی کہ پیرے شاہ غازی مارکٹ جو ہے یہ مارکٹ سیاسی رشوت کے طور پر دی گئی تھی چودری محمود صاحب نے بحیثیت صدر ہجمین تاجران میری اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کروڑوں روپے میں بک رہی ہیں تو نہ تو غریب آدمی کروڑ دے سکتا ہے نہ غریب آدمی کروڑ لے سکتا ہے یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے لی آگے وہ انہوں نے سب لٹ کر کے وہ فارق ہو گئے ہیں اب جو پیسنے ہیں وہ چھے چھے دس جگہ بھی دکانے چلی گئی ہیں اس میں میک موکاف کے جو ذمہ داران ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے جس طرح وہ ہندو برادری کہتی ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے اچنان کیا اور اب یہ صورتحال ہے کہ پندرہ دسمبر ڈیڈ لائن ان کو خالی کرنے نہ ہوئی تو میرپور کی امیزامیہ نے پورے اپریشن کے لیے وہ سسٹم سارا تیار کر رکھا ہے اور یہ پینتیس سے لے کے چالیس دکاندار جو ہیں یہ دربدار کی ٹھوکرے کھائیں گا ماضی میں جب چوہدری محمود نے بات کی بینیسٹر سلطان محمود چوہدری کے دور کی چوک میں ایک کھوکھا مارکٹ تھی آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا اس وقت صورتحال لوگ کتنے دربدار ہوئے یہ لوگ اسی طرح دربدار ہوں گے لیکن کارپوریشن کی ملکیت کھوکھا مارکٹ موجود ہے اگر وہ ان سب لوگوں کو اکاموڈریٹ کرنا چاہے تو چوک شہیدہ میں کھوکھا مارکٹ موجود ہے ایک ایک شخص کے پاس بیس بیس کھوکھیں ہیں ان سے لیں ایک ایک دکاندار کے کے کھوکھا دیں تو ان کو جو اکاموڈریٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ لوگ مالی طور پر مستقم ہو سکتے ہیں ہر سب بلکل آپ نے درست فرمایا اور یہ جو مارکٹ ہے ناظرین کی درجسمی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہاں متوس طبقے کے لوگوں کی اکثریت جہاں سے فیضیاب ہوتی ہے جو کپڑے اور ہر زندگی کی طبعہ ضرورتیں جو پوری کرنے کے لیے بڑی بڑی دکانوں پر مہنگے داموں کو خریدنے کی بجائے وہ اس طرف رجوع کرتے ہیں اور اس وقت جو ہے ہم ایک مختصر بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد پھر دوبارہ اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے اسی کے ساتھ ستے ویداس ویلکم بیک پروگرام کشمیر ایشو کے ساتھ وینس ٹی وی پر ہم اس وقت آزاد کشمیر کے شہر میرپور سے لائیو نشریات دے رہے ہیں وینس ٹی وی برطانیہ یورپ پاکستان اور آزاد کشمیر میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے سونوار سے جمعہ تک صبح نو بجے سے دس بجے تک برطانیہ میں اور پاکستان آزاد کشمیر میں دن کے دو بجے سے تین بجے تک یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے سکرین پر ٹیلی فون نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے جو حضرات اس میں حصہ لینا چاہیے پروگرام میں مہمان سے کوئی بات کرنا چاہے ان کو اس پر کال کریں اور وہ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں تو میں سوال پر جانے سے پہلے ان دوستوں کو جنہوں نے کالیں کی اور کال کر کے تو اس پروگرام میں اپنے دلچسپی کا اضار کیا ہے نزاکت حسین صاحب کی کال تھی پروگرام کی انہوں نے تعریف کی اور مستوارگی کے حوالے سے کشمیر ایشوز کے پروگرام میں موضوع بنائے جانے پر وینس ٹی وی کا شکریہ ادا کیا اس کے علاوہ بھی فیس بک پر اور باقی بھی جنگوں پر جو ہیں وہ اس پروگرام کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے میں مہمان کے طرف چلوں گا پروگرام سے پہلے بریک سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے تو اس کا وہ جواب دیں گے محمود احمد چودری صدر اتحاد گروپ مرکزی انجمہ نتاجرہ جیسا کہ میرے صافی بھائی امیر بٹ صاحب نے بات کی کہ انجمہ نتاجرہ بہت اس وقت اہوی ہوا کرتی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سفری زمان صاحب کا بزرگیں میرے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے لیکن اس وقت کی جو انجمہ نتاجرہ سے لے کر اب تک کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ صدر نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں جو ہے یہ الیکشن کروا کے ایک جو ہے پراپری جو ہے کانونی شکل جو ہے اس کو دے دوں لیکن کسی نے نہیں کی یہ جب آپ نے یہ کہا نا کہ پانچویں تنظیم آپ کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پانچویں تنظیم بنانے میں آج تک میں کسی بھی اپنے تاجر بھائی کو یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی میرے پاس آیا جو بھی کام مجھے سونپا گیا انشاءاللہ دنکے کی چوٹ پر انتظامیاں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بھی نہ جکا ہوں نہ بکا ہوں نہ کوئی ایسی بات کی یہ کام کروائیں اس وقت جو ایکٹیو ہیں وہ صرف دو ہی تنظیمیں ہیں ایک تنظیم جو ہے وہ چودری نحیم صاحب نے جو بنائی ہوئی ہے وہ ہی بول رہی ہے اور دوسرا جو ہے سر فریس انجمہ تاجرہ اتحاد گروپ میرپر کی عوام سے میرپر کی تاجروں سے آپ پوچھ سکتے ہیں تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو پیرا دے رہا ہے وہ کون ہے انشاءاللہ وہ سر فریس جو ہے یہ اتحاد گروپ ہی چودری محمود ہی آئے گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تاجر تھے پہلے صدور تھے جو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا چونکہ وہ بھی میرے لئے قابل اتران ہے لیکن جو وہ مافیا بنے ہیں جو انہوں نے جس طرح سے انتظامیاں کے ساتھ ملی بگت کر کے ہر دور میں وہ باغے ہیں یہ میرپر کے تاجر جانتے ہیں تو ان کے پاس کیا تھا وہ بھی میں جانتا ہوں میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے ایک صدر سے لے کے ایک جنرل سیکٹری تک وہی بیٹھے ہوئے ہیں دو دو لوگ لے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم صدر بن گے تو کردار جب تک نہیں ہوتا جب تک کام نہیں ہوتا جب تک جس مشن کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو سمپا ہے آپ کو یا آپ نے اس مشن کو لیا ہے تو اس کو جو ہے کردار جب تک آپ اس کا نبھائیں گے نہیں تب تک آپ صدر نہیں کلا سکتے ہیں محمد صاحب یہ بتا ہے کہ آپ کی تنظیم سمیت جو اس وقت چھے تنظیمیں گراؤنڈ پر موجود ہیں میرپر کی تو کیا ان کے پیچھے کوئی سیاسی مرکات ہیں کیا آپ کسی سیاسی جماعت کو کہ کہنے پر جو ہے وہ آگے اپنے کام کر رہے ہیں یا کتنی سیاسی جماعتوں کے کہنے پر اس وقت ان کے انڈر ہیں اس کے انفروس میں ہیں یہ بتا سکتے ہیں آپ گزارش یہ ہے کہ بلکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں تو کہنے کے لیے یہی کچھ آیا ہوں کہ آج جو ہے میں نمہندگی جس بات کی کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو کم از کم پتا تو چلے میرپر کی عوام کو تاجوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تنظیم جو ہے بڑی تنظیم جسے میں کہتا ہوں کہ وہ تو ٹوٹل ہی سیاسی جماعت بن چکی ہے دوسری جب اس کے جب ایک جو ہے سیاسی جماعت کے سربراہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو مجھے بڑا نقصان ہوا جی بھائی یہ تو تنظیم میں نے بنانے ہی ہے تنظیم تو جاب تاک نہیں ہوگی میں تو وہ اندہ لیکشن نہیں جیت سکتا پھر انہوں نے جو ہے یہ ایک سسٹم شروع کیا آپ کے سنے سنے پر جو چھاپ ہے وہ بیٹوس پارٹی کی چھاپ ہے کہنے دیں نا ذرا کہنے دیں مجھے کہ کوئی مائی کرلال مجھے یہ نہیں کہا سکتا کہ میرپر کسی کی چھاپ ہے یا میں کسی کی ڈکٹیشن لیتا ہوں یا میں فیصلہ اس کے کہنے پر کرتا ہوں یہ فیصلہ جو ہے صرف چودری محمود کا یہ ہوتا ہے تعلق تو جو ہے میرا ساری جماعتوں کے ساتھ ہے تعلق جو ہے میرا سب سے بڑا جو تعلق ہے میرا پاک فوج کے ساتھ ہے تو یہ جو ہیں دو جماعتیں اس وقت ان کے جو صدور ہیں وہ ٹوٹل ہی جو ہے آپ کو پتا ہے آپ بھی جانتے ہیں آپ صرف جو ہے مجھے وہ کہلوانا چاہتے ہیں کہیں کہ وہ محمود بولے اور نام لے میں نام نہیں ان کا لوں گا لیکن یہ ہے کہ دو تنظیمیں خالصتا جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہمیں ان بات صاحب بھی جانتے ہیں تو یہ اب جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیمیں جو ہیں اب مافیا بنتی جا رہی ہیں حقیقت میں اس لیے کہ ہمارا سیاسی جماعتوں سے کیا تعلق بھائی ہم سیاسی بن جائیں تو پھر تاجوں کی حفاظت کیسے کریں گے تاجوں کی بات کیسے آگے لے کے جائیں گے تو میرا جب سے میں نے اپنی تنظیم اناؤس مٹ کی تو میرا ایک ہی بات تھی کہ اللہ کو حضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کسی کی غلط بات کیا عصاد نہیں بنوں گا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں انہیں دوں گا جو ہوگی وہ میرٹ پہ بات ہوگی اور میرٹ پہ ہی کروں گا اور کسی سے ڈروں گا نہیں آپ جو سچی باتیں ہیں وہ میں صرف بول سکتا ہوں کہہ سکتا ہوں کسی کے تاجر و صدر کو کسی کو بھی جردنی ہے نہ کوئی بولا ہے آئے تک ہر روز کسی نہ کسی حوالے سے آپ میری نمائندگی دیکھ رہے ہیں اور میں نے مجھے خود لوگ آگے جو متاثرین ہوتے ہیں وہ مجھے آگے خود کہتے ہیں کہ چور صاحب یہ بات کریں ایک بات میں آپ کو واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی عرصے میں جب ایم ڈی ایچ اے کا معاملہ بنا تو لوگوں کو جو ہے یہ ایک کہا گیا کہ آپ جو ہے ڈویلمنٹ کے نام سے جو ہے اتنے چارجز دیں تو اس وقت میں نے میڈیا کا سارا لیا آپ لوگوں کا سارا لیا اور امانداری کے ساتھ کوئی تاجر جو ہے چھے تنظیمیں نہیں کہہ سکتی کہ چودری محمود نے دس رپے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ چندہ بناو بے شمار دفعہ اس طرح کی باتیں چلی ہیں تو سب نے جو ہے کہایا کہ چندہ کٹھا کرو لیکن جب چودری محمود نکلا ہے ایک مشن کے لیے عوام کے لیے میر پر کے لیے تاجروں کے لیے تو کبھی چندہ نہیں مانگا نہ ہی کبھی کسی کو کہا کہ آپ اتنے دو تو بے نے خود جو ہے اس کے لیے ایک جد و جد کی اور انشاءاللہ ایم ڈی ایچ اے کے وزیر صاحب کو جھکنا پڑا اور اب تک وہ جو ہے موخر ہے تو ابھی جو سسٹم چلا ہے تو میری جو آواز ہے وہ گونج رہی ہے انشاءاللہ میر پر کے عوام کے لیے میر پر کے تاجروں کے لیے کہ کسی غریب کے ساتھ اگر زیادتی کی گئی یا کسی بھی جو ہے گھر کے مسمار کیا گیا جو غریب کا گھر ہے تو انشاءاللہ یہ ناچیز یہ جو ہے اپنی نمائندگی کرے گا اور اپنی ٹیم کو آگے لے کے جائے گا اور انشاءاللہ اس غریب کے ساتھ زیادتی کبھی بھی نہیں ہونے دور آج میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں ان اپنے بین بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ اس اپریشن کے حوالے سے کوئی نجائز ہو رہی ہے تو آپ میرے پاس آئیں انشاءاللہ میں اگر آپ کا دفاع نہ کر سکا تو ایندہ کبھی بھی اس طرح کے چینل پہ یا اس طرح کے جگہ پہ آکے بیٹھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہ کسی تنظیم کا یا انجمن تاجنہ کا نمائندہ ہوں کبھی بھی نہیں کلا ہوں گا انشاءاللہ جب مجھ میں یہ طاقت نہیں ہوگی مجھ میں یہ حمد نہیں ہوگی کہ میں کسی کا دفاع کر سکوں یا کسی کو میں ریلیف دلا سکوں تو پھر مجھے نمائندہ کلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی مجھے اس طرح کی کوئی انجمن تاجنہ کی ضرورت نہیں ہے محمد صاحب آپ نمائندگی کے حوالے سے آپ نے جو باتیں کی ہیں تو میں تو کہوں گا کہ ماضی کی تلخیوں کو اور ماضی کی جو کچھ ہوا آپ انجمن تاجنہوں کے درمیان اس باتوں کو بھول کر ایک مقصد کے لیے متحد ہونے میں کیا عمر مانے ہیں کچھ بھی نہیں انشاءاللہ ابھی جو ہے یہ کام ہوگا الیکشن ہوگا بہت جلد ہوگا لیکن جو چیز یہ ہے نا کہ سیاسی جماعت کا سہارہ لے کے الیکشن میں جو ہے وہ اپنا کردار کا دا کریں کہ ہم الیکشن اس طرح کروائیں گے وہ نہیں ہم نے انہیں دیں گے ہمارا جو صاف اور شفاف سسٹم چل رہا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے سب نے متفقہ طور پر بنا دیا گیا ہے اب جو ہے ہم نے سارے شہر میں جو ہے وہ ووٹر لسٹ بنانی ہے ووٹر لسٹ بنے گی اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک جو ہے جس کو اللہ عزت دے گا وہ تاجر جو ہے ایک تنظیم بن جائے گی ایک سربراہ ہوگا چاہے وہ اس میں میں آج ہو یا کوئی اور آج ہے جو بھی آگیا اس کو ہم انشاءاللہ ویلکم کریں گے اور کبھی بھی ایسا ہے ہوگا ضرور اب الیکشن ہوگا ون ووڈ ون شعب کا نعرہ سب سے پہلے اس ناچیز نہیں لگایا اور یہی مطارف کریا جب سے میں نے آپ کو کہا کہ جب میں نے اپنی تنظیم اناؤسمنٹ کی تھی تو اللہ کا نام لے کر میں نے یہ کہا تھا کہ اب جو ہے انشاءاللہ میل پر میں انجمہ انتاجرہ کی ایک ٹیم ہوگی اور ون ووڈ ون شعب کے تحت الیکشن ہوں گے لیکن جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کا مسئلہ آ گیا نا بیچ میں تو یہ جو رکاوٹ تھی یہ جو رکاوٹ ہے اب بھی موجود ہے اور ایندہ بھی یہ رکاوٹ بنے گی یہ جو رکاوٹ بن رہی ہے اب بن رہی ہے تو میں ان تاجروں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں کہ خدا کے لیے یہ جو اب سسٹم ہے یہ سیاسی جماعت کا سارا لینا ہے آپ نے تو پھر سیلیکشن کا کچھ فیدہ دیں الیکشن اگر ہوگا تو انشاءاللہ غیر جو ہے یعنی کہ کسی کا بھی ڈیکٹیشن نہیں ہوگی کسی جماعت کا جو ہے وہ اس میں عیسیٰ نہیں ہوگا وہ کردار ادا نہیں کرے گی اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ خدا کی قسم میں صحیح بولتا ہوں کہ جب میں کسی کے پاس جو ہے شامل کیا میں نے پچھلے عرصے میں تو دونوں بھائی رات کو چلے کہ نہ معافی منتہ تر لے نہ مربانی کرو یہ کیا کر دیتا ہے دوسرے دنوں وہ پھر وہی بات ہوئی کہ یہ جو زور ہے نا اس طرح کا یعنی کہ لالج دے کے کسی کو خرید لینا یا لالج دے کے کسی کو یہ کہہ دینا یہ پر جو ہے اس طرح کی وہ پر سیاست ملک اوپر جو ہے وہ نافذ اور ملک ہو رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سیاسی جماعتوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بڑے ہیں ہمارے بھائی یار یہ چیزیں کیوں آپ کرتے ہو پھر بعد میں بھی دیکھو نا اب آر فاغ پہ جو آپ ضلیل ہو رہے ہو تو اس کا فائدہ کیا آپ کو کیوں لے کرتے ہو بھائی لوگوں کو تاجروں کو ایک چھوڑ دو جو تاجر الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہو گیا آج ہے امین پر سب آپ محمود چودری صاحب کی باتیں سن رہے ہیں عظم تو اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہوں گے بورٹ کا کی طاقت کے ساتھ ہم ایک ہوں گے اور جو لوگ اس طرح کے ان کو یہاں سے جانا پڑے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ شکوک و شبات کچھ تشویش کی باتیں بھی جو ہیں ان کے زبان سے نکر رہی ہیں تو آپ اس کو مستقبل میں کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں تاجروں کے اطاعت کو حافظ صاحب سب سے پہلے تو جس طرح چودری محمود صاحب نے کہا کہ فلان فلان جو تاجر تنظیمی ہیں ان کا فلان پارٹیوں کے ساتھ تعلق ہے تو تاجر تنظیمی ہم شہری ہیں ہم بھی کسی جماعت سے محبت کرتے ہوں گے لیکن اگر مرکزی انجمن تاجران کا الیکشن مقصود ہے الیکشن کروانا ضروری ہے الیکشن ہونے چاہیے تو اس کے لیے ون ووٹ ون شاپ کا جو نہ رہا ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو اور صحیح انداز میں ووٹر لسٹوں کا اندراج ہو تب جا کے حقیقی معنیوں میں آپ مرکزی انجمن تاجران میرپور کا انتخاب عمل میں لاسکتے ہیں برصورت دیکھر جو سلسلہ جاری ہے حافظ صاحب چھے پہلے کام کر رہی ہیں میں نے کل بھی بات کی آج پھر میں دوبارہ وہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھویں پائی پلین میں ہے آج آئی کل آئی یا پرسو آئی وہ بھی آ رہی ہے وہ اس تنظیم سے نکلی ہے جس کو یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ دوسری بڑی تنظیم ہو ہے اس میں سے ایک تنظیم اور نکل رہی ہے تو جس طرح آزاد کشمیر میں آل جمہ کشمیر مسلم کام پھر سے سیاسی پیٹ رکھتی تھی اس میں سے سیاسی جماعتوں نے جنم لیا اسی طرح مرکزی انجمہ تاجرہ ایک میں سے اب چھے تو بن چکی ہیں ساتھویں کھڑی ہے آپ کے پاس آ رہی ہے تو اگر الیکشن تمام جتنی تاجہ تنظیمیں ہیں یہ الیکشن میں جانا چاہتی ہیں تو انہیں انتہائی اچھے طریقے سے حلوث کے ساتھ ون ووٹ ون شاپ کے درگے انہیں چونگی سے لے کے آخری ہاتھ تک جو مرکزی کی جتنی تاجہ تنظیمیں ہیں تاجر شہر میں کام کر رہے ہیں ان کا ووٹ کا اندراج کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک پلازے میں چار سو تنظیمیں اس میں یہ کہیں گے یہ تنظیم تو فلانگی ہے اس پلازے میں تو اس کا اثر ہے اس کا نہ ہو تو یہ پرابلم بنے گی تو تاجر تنظیم جب بھی کوئی کام کرے گی وہ اپنی بقا کے لیے کرے گی اور اگر اس طرح یہ متحد نہ ہوئے تو اس ساتھویں تنظیم دوازے پر دستک دے لیے آج کے حوالے سے بہت دلچسپ بات ہوئی ضرورتی سمجھ کی ہے کہ تمام وقت ختم ہو چاہتا ہے کہ تمام تاجر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں یہ وقت کی ضرورت ہے میں آخری جو ایک بات کرنا چاہوں گا میں الفن یہ کہتا ہوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے میری تنظیم کا تعلق نہیں ہے میں ویسے جو ہے آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ سب کے ساتھ سلامت بات ہو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن میری تنظیم کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے ہاں تب ہوگا جب میں الیکشن کے لیے نکلوں گا سیاسی جماعت کا تو اس وقت میں اپنی جماعت کروں گا کہ میں کس جماعت کے ساتھ جا رہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر دیئے اللہ حافظ